یوٹیوب چینل کارتی گلیریہ میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج کی جو ہے وہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیماچر پردیش راجہ چین ایوگ کے بارے میں جس میں آپ کے یواؤں کے لیے جو ہے وہ کافی بڑی خوش خبری یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں رہے گی اور کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو دوں گا کہ کن کن پوسٹ کورٹس کی جو ہے وہ بھرتی یہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے جس میں کی ویجلنس سے ریپورٹ اگر کلیر ملتی ہے تو آپ کے جو ہے وہ ان برتیوں کو سٹارٹ کر دیا جائے گا باقی راجہ چین ایوگ کی جو ہے وہ اب نئے سال سے برتیوں ہونے سٹارٹ ہو جائے گی سب ہی جو ہے وہ ریپورٹ وغیرہ آ چکی ہیں اور اس کا جو ہے وہ گٹن یہاں پہ اب جلدی ہی اور اس کی تیس پوسٹ کورٹ کی انہوں نے ریٹیل مانگی ہے جس کی برتی پر کریہ بھی جلدی ہی سٹارٹ کر دی جائے گی تو یہ کچھ دو تین بڑی اپ ڈیٹس میں آپ کو دوں گا جس میں کی آپ کی جو ہے وہ راجہ چین ایوگ سے ریٹیڈ اپ ڈیٹ رہیں گی تو جو کوئی بھی جو ہے وہ جن کا ریزلٹ رکا ہوا تھا یا نیو برتی دیکھنا چاہتے ہیں ہمانچہ بردیش میں تو انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلی اپ ڈیٹ یہاں پہ یہ نکل کے آ رہی ہے کہ ویڈیلنس کلیرنس پر شروع ہوں گی برتی پر کریا تو دوستو اگر جو ہے وہ جن پوشٹ کورڈ میں ویڈیلنس جو ہے وہ کلیرنس دے دیتی ہے تو اس کے اگر ریزلٹ نکالنا ہوگا تو راجہ چین ایوگ ریزلٹ نکالے گا اور اگر اس کی برتی کرنی ہوگی تو برتی کرے گا تو یہاں پہ اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں پردیش سرکار دوارہ ہمیرپور میں گٹھت کیے گئے راجہ چین ایوگ جو ہے وہ فینشنگ کو لے کر روپ ریکھا بننے لگی ہے اور نو گٹھت آئیوگ میں سٹاف کیسا رہے گا کس طرح سے اگزام ہوں گے کون سے جو ہے وہ ایجنسی ہائر کی جائے گی سٹاف کی ریکروٹمنٹ کیسے کی جائے گی کس پیٹن پر اگزام ہوں گے یہ تمام محترپورن بندوں کو لے کر شکروار کو ہی بانچہ پردیش راجہ چین ایوگ کے چیف ایڈمنسٹریٹیو سینر آئی ایس ادھکاری آر کے پردیش نے آئیوگ کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک میں چرچہ کر لی ہے تو کس پرکار سے اگزام ہوگا کیا میڈیم رہے گا کون سے ایجنسی کروائے گی کس پرکار سے موڈ آف سیلیکشن رہے گا تو ان سبھی پر ادھکاریوں کے ساتھ انہوں نے چرچہ کر لی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیٹھک میں آئیوگ کے پرشانسنی کا ادھکاری کافی سارے جو ہے وہ موجود رہے اس کے علاوہ بیٹھک کو بانک کیے گئے ہمارچہ پردیش کرمچائی راجہ چین ایوگ کی ان بھرتیوں پر بھی چرچہ ہوئی جن کو ویجلنس کے دائرے میں رکھا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ راجہ چین ایوگ کے مکھے پرشانسنی ویجلنس بیورو سے مل کر جانس کی اور جو بھی جانس بیورا لیں گے کہ کن کن پوشکوڈ کی بھرتیوں کی جانچ کر رہی ہے اور کن پوشکوڈ کے تحت ہونے والے بھرتیوں کی اپر کری ہے راجہ چین ایوگ آگے بڑھا سکتا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ روک کن بھرتیوں کو ویجلنس اپنی کلیریز دے کا آئیوگ ان بھرتیوں کا پرشانس آگے بڑھائے گا تو ویجلنس لگ بگ ایک درجہ پوشکوڈ کے تحت ہوئی بھرتیوں کی جانچ کر رہا ہے بتا دے کہ سرکار نے کہا ہے کہ نفگڑھت راجے چین ایوگ کی پاردرشتہ کو لانے کے لیے پائلٹ آدھار پر اگزام کروائے جائیں گے اب اس سوروپ کیسا رہے گا اور اس کو لے کر ایوگ کی ادھکاری خاکھا تیار کر رہے ہیں تو راجے چین ایوگ کے جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹیو سیزن آئی ایس ادھکاری آر کے پھرچنی گروہار کو ہمیرپور آئے تھے اور انہوں نے باتچیت میں کہا کہ نفگڑھت راجے چین ایوگ میں بھرتی آؤٹسورس ایجنسی کے مادم سے ہوگی اویزن سے لے کر پکشا تک ہر پرکریاں آن لائن ہوگی اور یہاں پہ سارے پرکریاں آن لائن ہوگی تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آدھکاریوں کے ساتھ میٹنگ اپنی بیٹھک کی ہوئی ہے جس میں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جن پوسٹ کورڈز میں جو ہے وہ ویجلنس کلیرنس ملتی ہے ویجلنس کلیرنس جن بھی پوسٹ کورڈ میں ملتی ہے تو ان کو جو ہے وہ جلدی ہی یہاں پہ راجے چین ایوگ ان کا پروسیس سٹارٹ کر دے گا تو اس پرکار سے آپ کا رہے گا باقی انہوں نے جو ہے وہ ایک بھرتی سٹارٹ کرنی ہے آپریشن تھییٹر ایسٹینڈ کی جس میں 162 بدوں کے لیے کاربائی کی جاری ہے اور اس کی بھرتی پرکریاں کو پورا کیا جائے گا تو اس پرکار سے آپ کا جو ہے وہ رہے گا باقی سیکنڈ اپ ڈیٹ پر میں چلتا ہوں تو وہ آپ کی رہے گی کہ تیس پوسٹ کورڈ کی بھرتیوں کی سٹیٹ ویجلنس سے ریپورٹ لے گا چین ایوگ تو دوستو یہ ایک کافی بڑی خوشکبری ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ تیس پوسٹ کورڈ کی جو ہے وہ راجے چین ایوگ ویجلنس سے کلیرنس مانگے گا اگر یہاں سے کلیرنس ملتی ہے تو ان کی بھرتی پرکریاں جلد ہی شروع کر دی جائے گی تو یہاں بھی لکھا ہے کہ ہیمارچہ پردیش راجے چین ایوگ میں جلد سٹیٹ ویجلنس کو تیس پوسٹ کورڈ کی بھرتیوں کی کلیرنس کے سلسلے میں پتر لکھے گا اور تیس پوسٹ کورڈ کی بھرتی پرکریاں بنگ آئیوگ کے مادم سے شروع کی گئی تھی جو کہ ایک سال بھی ادھر میں لٹکی ہوئی ہے اور ویجلنس بیورو ہمیرپور میں ان پوسٹ کورڈ کے بارے میں ریپورٹ مانگی گئی تھی لیکن ادھری جانکاری پرابط ہونے پر نو گھڑیت آئیوگ سٹیٹ ویجلنس سے اس کی تمام ریپورٹ لے گا ویجلنس کی جانچ کے دائرے میں بیس کے قریب پوسٹ کورڈ کی بھرتی پرکریاں ہے جس کی ریپورٹ ملنے کے بعد جب ان پوسٹ کورڈ کو کلیرنس مل جائے گی ان بھرتی پرکریاں کو پورا کر انتیم نتیجے جلد گوشت کر دی جائیں گے تو کافی بڑی خوش کبری ہے تیس پوسٹ کورڈ کی جانچ مانگے گا اور اگر ان میں سے بیس پوسٹ کورڈ کی جو ہے وہ ویجلنس سے ریپورٹ مل جاتی ہے تو جلد ہی اس کے نتیجے گوشت کر دی جائیں گے اور گھٹی طرح جی چہینے ہو کہ مکھی پرشاستک آرکے پورتھی یہ حقشتہ میں شکروار کو آئیوگ کاریال میں آئیوچت بیٹک میں یہی فیصلہ لیا گیا ایسے میں امید جتائی جا رہی ہے کہ شیگر لمبت پرتی پرکشاؤں کے نتیجے گوشت ہوں گے آئیوگ کاریال میں ایک شکروار کوئی مکھی پرشاستک کے اگوائے میں بیٹھا کا دور دن پر جاری جو ہے وہ رہا تو اس پرکار سے کچھ آپ کا رہے گا اور نئے گھٹت آئیوگ میں سٹاف اور انہے جروری سنستانوں کی ریپورٹ بھی ہوگی تیار اور راجہ چاہینے ہو ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ تیس پوشٹ کورٹ کی ریپورٹ اگر ویجلنس سے کلیر ملتی ہے تو اس کی برتی پرکریا کو جلد ہی شروع کر دیا جائے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سٹاف آئیوگ کس انچازن کے لیے پریابت رہے گا اور آن لائن برتی پرکشاؤں کے لیے کتنے سنستانوں کی جرورت رہے گی اس کو لے کر بھی پرپوزل تیار کیا جا رہا ہے جلد سرکار کو اس کے بارے میں پرپوزل بھیجا جائے گا تو باقی جو ہے وہ یہاں پہ مانا جا رہا ہے کہ دسمبر کے آن تک پورو ساندھن کمیٹی کی سفارشوں پر کار پورا کر لیا جائے گا حالانکہ انتیم نرنے سرکار کی طرف سے ہی لیا جائے گا یوکے مکھے پرشان سکشنیوار کو جو ہے وہ ہمیرے پر میں موجود رہیں گے تو یہ اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کہ اب جو ہے وہ راجے چینے یوگ جلدی آپ کی سٹارٹ ہو جائے گا تو بھرتی آپ پر کریے آپ کی سٹارٹ ہونے لگ پڑیں گی تو یہی اپ ڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں دینی تھی آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لوگ گئے ہوگی سو تھانکیو فور ووچنگ